ہیلو دوستو ویلکم بیک تو میں چینل دوستو آج ہم جس مووی کو ایکسپلین کرنے جارہے ہیں اس کا نام ہے گوڈ ڈوکٹر دوستو اس مووی کے اندر ایک ڈوکٹر کو ایک پیشن سے پیار ہو جاتا ہے اور وہ اسے پانے کے لیے کیا کیا کر سکتا ہے چلیے آئیے ہم جانتے ہیں اس مووی کے اندر تو چلیے دوستو بینہ ٹائم ویسٹ کے ایکسپلینیشن شروع کرتے ہیں دوستو مووی کی کہانی بڑی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے جو کہ آپ کو بون نہیں ہونے دے گی تو پلیز آپ لوگ اس ویڈیو کو پورا دیکھنا دوستو مووی کی سٹارٹنگ میں ہمیں مارٹین نام کے ایک ینگ ڈوکٹر کو دکھایا جاتا ہے جسے جسٹ ای بی ای بی ڈگری ملی ہوتی ہے اور اس کا اس ہسپلین میں ونی ایر ہوتا ہے اور اسی ہسپلین میں ایک ٹیریسا نام کی نرس ہوتی ہے جس کی مارٹین سے بلکل بھی اچھی خاصی نہیں بنتی جس وجہ سے مارٹین ٹیریسا کو بلکل بھی پسند نہیں کرتا پھر کس سمیں بعد دوسر ہسپلین میں ایک ڈائن نام کی پیشنٹ آتی ہے جو کہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہوتی ہے مارٹین اس کا علاج کرتا ہے اور ساتھی اسے کہتا ہے کہ تم ٹینسن مطلوب بلکل ٹھیک ہو جاؤگی ڈائن کو کٹنی میں انفیکشن ہوتا ہے جس وجہ سے مارٹین اسے کہتا ہے کہ تم چنتہ مت کرو بہت ہی زلدی ٹھیک ہو جاؤگی اگلے سین میں مارٹین پھر سے گھر پر آ جاتا ہے اور جب وہ اگلی بار ہسپٹل جاتا ہے تب وہ ڈائن کے پاس ایک ڈائری دیکھتا ہے جس میں وہ اپنے لائف کے بارے میں لکھا کرتی تھی مارٹین بھی ڈائن کو پسند کرنے لگ جاتا ہے اب مارٹین ڈائن کا اچھے سے ٹریٹمنٹ کرنا شروع کر دیتا ہے ایک بار ڈائن کا اپنے بوئی فرینڈ ریچ کے ساتھ جگڑا ہو جاتا ہے تب وہ مارٹین سے پوچھتی ہے کہ کیا مجھے میرے بوئی فرینڈ سے بریک اپ کر لینا چاہیے تو مارٹین کہتا ہے کہ اگر تم کسی سے سچا پیار کرتی ہو تو اسے اجاد کر دینا چاہیے مارٹین اور ڈائن میں تھوڑی بہت بات چیت ہوتی ہے تب ہی وہ نرس آ کر مارٹین پر چلا کر چلی جاتی ہے جس وجہ سے مارٹین کو بلکل بھی اچھا نہیں لگتا اگلے سین میں مارٹین ڈائن سے کہتا ہے کہ تم لگ بگ ٹھیک ہو چکی ہو تم اگلے دن گھر پر جا سکتی ہو اگلے دن جب مارٹین ہسپیٹل جاتا ہے تب اسے پتا چلتا ہے کہ ڈائن جا چکی ہے تب ہی ڈائن کے فادر آتے ہیں اور مارٹین کو ٹھینکیو کہتے ہیں اور اسے ڈینر کے لئے انوائٹ کرتے ہیں اگلے سین میں مارٹین تیار ہو کر ڈائنہ کے گھر پر ڈینر کے لئے جاتا ہے ڈائن کے گھر پر ڈائن کے فادر اس کی سسٹر اور اس کے مدر اس کا ویلکم کرتے ہیں اور مارٹین کو وہاں پر پتا چلتا ہے کہ ڈائن اپنے بور فرینڈ کے ساتھ باہر گھومنے گئی ہوئی ہے ڈینر کرتے ٹائم ڈائنہ کی سسٹر اور برادر کی لڑائی ہو جاتی ہے جس سے اس کی سسٹر کی ڈریس پر سوپ گر جاتا ہے اور وہاں بات روم میں دھولنے کے لیے چلی جاتی ہے جب مارٹین بھی ڈینر کے بعد ہاتھ دونے جاتا ہے تو وہاں گلتی سے اس دروازے کو اپن کر لیتا ہے جس میں اس کی سسٹر ڈریس چنز کر رہی ہوتی ہے تب ہی اسے ڈائن کا روم دکھائی دیتا ہے وہاں اندر جاتا ہے تو وہاں ڈائن کی میڈیشن کو دیکھتا ہے اور ساتھ ہی ڈائن کی ایک فوٹو کو دیکھتا ہے وہاں وہاں سے ڈائن کی ایک فوٹو کو چورا لیتا ہے اور ساتھ ہی ڈائن کی میڈیشن بھی بدل دیتا ہے تاکہ وہاں پھر سے ہسپٹل میں آ سکے اور مارٹین کا پلین صحیح ثابت ہوتا ہے اگلے دن پھر سے ڈائن بیمار ہو جاتی ہے اور اسے ہسپٹل میں ایڈمیٹ ہونے کے لیے آنا پڑتا ہے اگلے دن ڈائن اور بھی زیادہ بیمار ہو جاتی ہے تو مارٹین اسے مل لے جاتا ہے تو ڈائن مارٹین سے پوچھتی ہے کہ کیا تم اسے روز مل لے آوگے تو مارٹین ہاں کر دیتا ہے مارٹین ڈائن کی پھر سے سبھی دوائیوں کو چینز کر دیتا ہے اور ساتھ ہی سبھی ریپورٹ کو بھی چینز کر دیتا ہے دائن کی طبیعت بہت ہی زیادہ خراب ہوتی جا رہی ہے ان کو لگتا ہے کہ یہ ایک بہت ہی بڑی بیماری بن چکی ہے دائن مارٹین سے کہتی ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ تو مارٹین دائن سے کہتا ہے کہ تم چنتہ مت کرو زلدی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا دائن مارٹین سے کہتی ہے کہ اگر میری طبیعت بہت ہی زیادہ بیگڑ گی اور کہیں میرا آپریشن کرنا پڑے تو کیا تم میرا آپریشن کرو گے کیونکہ دائن مارٹین کے ساتھ کمفٹیبل محسوس کر رہی تھی مارٹین دائن سے کہتا ہے کہ تم چنتہ مت کرو میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا کیونکہ مارٹین دائن کو بہت ہی زیادہ پسند کرنے لگا تھا اور ساتھ ہی مارٹین دائن سے کہتا ہے کہ ویسے بھی میں صرف دوائیوں کا ڈوکٹر ہوں مجھے سرجری کا نچہ نہیں لگتا اگلے سین میں ہسپٹل میں دائن کا بوئی فرینڈ آتا ہے تو مارٹین اسے وہیں روک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ دائن تم سے ملنا نہیں چاہتی اور اسے وہاں سے بھیج دیتا ہے دائن مارٹین سے کہتا ہے کہ میری طبیعت خراب ہونے سے پہلے میں اپنے بوئی فرینڈ کے ساتھ فیزیکل ہوئی تھی کہ ایسی وجہ سے تو میری طبیعت خراب نہیں ہوئی تو مارٹین دائن سے کہتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے تم چنتہ مت کرو سب جلدی ٹھیک ہو جائے گا اب دائن کے ایک سرجری ہوتی ہے اور سرجری کے بعد مارٹین دائن سے ملتا ہے تو دائن مارٹین سے پوچھتے گی تمہاری ابھی تک شادی کیوں نہیں ہوئی اور تمہاری ابھی تک کوئی گرل فرینڈ کیوں نہیں ہے تو مارٹین اسے کہتا ہے کہ اس کا کوئی خاص ریجن نہیں ہے باتیں کرتے کرتے دائن کو نیند آ جاتی ہے تو مارٹین اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر پاتا اور وہاں دائن کو کس کر لیتا ہے اگلے سین میں مارٹین اپنی سبھی ڈوٹیز کمپلیٹ کر کے سو رہا ہوتا ہے اور جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہاں دیکھتا ہے کہ دائن اپنے روم میں نہیں ہے وہاں پر پتا چلتا ہے کہ اچانک دائن ہنسٹیبل ہو گئی تھی جسے سرجری کے لیے اچانک لے جانا پڑا وہاں پر ڈوکٹر لوگ دائن کو بچانے کی پوری کوشش کرتے ہیں لیکن یہ سب دیکھ کر مارٹین سوکڑ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ لوگ دائن کو بچا نہیں پاتے یہ سب دیکھ کر اسے بہت ہی بورا لگتا ہے کیونکہ اس نے سوچا نہیں تھا کہ یہ بات یہاں تک پہنچ جائے گی جب یہ بات دائن کے دیڑ کو پتا چلی تو وہاں بہت ہی گصہ ہوئے وہاں سارا بلین مارٹین پر لگا رہے تھے کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ وہاں ہسپٹل میں آنے سے پہلے بلکل ٹھیک تھی اور کہتے ہیں کہ جرور مارٹین نے ہی کچھ کیا ہوگا تب ہسپٹل کے سارے ڈوکٹر مارٹین کی سائیڈ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں مارٹین نے بہت اچھے سے ٹریٹمنٹ کیا اگلے دن جب مارٹین پھر سے ڈوٹی پر آتا ہے تو ہسپٹل میں کام کرنے والا اس کا فرنڈ جیمی اسے ملتا ہے وہاں اس سے کہتا ہے کہ مجھے تم سے پرائیویٹلی کچھ بات کرنی ہے اور وہاں مارٹین کو ڈائن کی ڈائری دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ ڈاکٹر اور پیشنٹ کے بیچ کوئی ریلیشن لاؤ نہیں ہے لیکن اس ڈائری کو دیکھ کر لگتا ہے اور وہاں مارٹین سے نشے کی دوائیاں مانگاتا ہے کیونکہ جیمی ایک نشیڑی ہوتا ہے اب مارٹین بھی یہ سن کر ڈر جاتا ہے کیونکہ اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہوتا تو جیمی کے لئے نشے کی دوائیاں لے کر آتا ہے اور پھر وہاں جیمی سے کہتا ہے کہ پلیز مجھے ڈائن کی ڈائری دے دو اور مارٹین جب جیمی سے وہاں ڈائری مانگتا ہے تو ایمنا کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم مجھے روج یہ نشے کی دوائیاں لا کر دوگے کیونکہ جب تک میں جندہ ہوں تب تک میں تمہیں بلیک میل کرتا رہوں گا مارٹین ان سب باتوں کے لئے پریشان ہونے لگ جاتا ہے وہاں سوچتا ہے کہ جیمی کا کچھ تو کرنا پڑے گا اگلی بار وہاں دوائیوں میں پویزن ملا دیتا ہے اور جیمی کے لئے لے کر آتا ہے جیمی مارٹین سے کہتا ہے کہ اس بار یہ کچھ الگ نہیں لگ رہا مارٹین اسے کہتا ہے کہ یہ بہت اچھی quality والا ہے تو جیمی excited ہو جاتا ہے اور اسے وہاں وہاں پر try کرنے لگ جاتا ہے تو مارٹین اسے منہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اسے گھر جا کر try کرنا لیکن جیمی جید کر لیتا ہے وہاں hospital میں ہی اسے try کر لیتا ہے اور وہاں پویزن جیمی کی body میں reaction کرنے لگ جاتا ہے اور مارٹین جیمی کے پاس سے چابیاں نکال لیتا ہے اور ڈائن کی ڈائری کو لے لیتا ہے اور وہیں پر جیمی کی موت ہو جاتی ہے ان سب کے انویسٹیگیشن کے لئے ایک ڈیٹیکٹیو کو بلائے جاتا ہے جو کہ وہاں پر سب سے پوستاز کرتا ہے مارٹین ڈیٹیکٹیو سے کہتا ہے کہ جیم میں ایک نشیڑی تھا وہ سکتا ہے یہ سب اور ڈوز لینے کی وجہ سے ہوا ہو اگلے سین میں مارٹین گھر جا کر اس ڈائیری کو پڑھتا ہے تب ہی پھر سے ڈیٹیکٹیو مارٹین سے پوستاز کرنے کے لئے وہاں پر بھی آ جاتا ہے وہاں ڈائیری سوفے کے نیچے گر جاتی ہے وہاں ڈیٹیکٹیو مارٹین سے پوستاز کرتا رہتا ہے اور وہاں جیمی کے بارے میں پوستا ہے کہ جیمی کی کسی سے دوسمنی تھی تو مارٹین کہتا ہے کہ نہیں میں جیمی کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانتا باتوں باتوں میں مارٹین نوٹس کرتا ہے کہ وہاں ڈائیری سوفے کے نیچے پڑھی ہوئی ہے تو وہاں بھاگ کر اس ڈائیری کو لے کر باتھروم میں جاتا ہے ویہ سارے پیجز فاڑ کر فلس کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن سارے پیجز اوپر آ جاتے ہیں مارٹین کو لگتا ہے کہ اب ویہ سائد پکڑا گیا تو ویہ اپنی باثروم کی کھڑکی کھولتا ہے اور وہیں سے باہر آ جاتا ہے ویہ سوچتا ہے کہ ویہ سی میں اپنے آپ کو ڈوبو کر مار لے گا لیکن تھوڑی دیر بعد ویہ پلان چینج کر لیتا ہے ویہ واپس آ جاتا ہے اور سارے پیپر کو ڈس بین میں ڈال دیتا ہے ویہ باہر آ کر ڈیٹیکٹیو سے کہتا ہے کہ مجھے امرجنسی میں ہسپٹل کے لیے جانا ہوگا ڈیٹیکٹیو کو اس پر جرہ بھی سک نہیں ہوتا اور مارٹین کے خلاف جو ثبوت تھے وہ بھی سارے مٹ چکے تھے اب ہمیں مووی کا لاشٹ سین دکھایا جاتا ہے جس میں مارٹین پھر سے ایک پیسنٹ کو ٹریٹ کرتا ہے ویہ اس کا سیمپل نکالتا ہے لیکن لیپ کا کوئی بھی آدمی اس کے پاس نہیں ہوتا یہ ہے کیس سیم ڈائن والے کیس کی طرح ہوتا ہے کیونکہ وہاں پر بھی مارٹین سیمپل نہیں لے پا رہا تھا لیکن پھر بھی وہاں مینیج کرتا ہے وہاں پیسنٹ مارٹین سے کہتے ہیں کہ جب تم میرا سیمپل لوگے تو مجھے درد ہو تو نہیں ہوگا تو مارٹین اسے کہتا ہے کہ نہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا اور مارٹین اسے کہتا ہے کہ جیسے جیسے میری پریکٹیس ہوتی جا رہی ہے میں اور بھی بہتر ہوتا جا رہا ہوں اور دوستو اس لائن کا مطلب ہوتا ہے کہ ریسنٹلی مارٹین نے جو دو مرڈر کیے تھے اس سے اس کا کونفیڈنس بڑھتا جا رہا ہے اور بھی بہتر ہوتا جا رہا ہے اور دوستو اس کا مطلب یہ ہے کہ مارٹین نے جو پہلے کیا وہاں ایسا آگے بھی کرے گا کیونکہ مارٹین کسی چیز کو پانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے اور یہی پر مارٹین کے دارک کریکٹر ڈیولومنٹ کے ساتھ یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے تو دوستو آپ کو ہمارٹین ایسا کیسی لگی پلیز ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں